اسلام علیکم محکمہ موسمیات ایندہ چوبیس گھنٹے کی موسمیاتی پیش گوئی چھبیس سات دو ہزار تیس بروز بدھ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی محکمہ موسمیاتی رپورٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے بدھ کے روز اسلام آباد میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواں اور گھرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان زہر کیا جا رہا ہے صبح پنجاب بودھ کے روزمری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی، بہاودین، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخ پورا، گجرانوالا، گجرات، کسور، میاوالی، سرگودہ، فیصل آباد، ٹوبا ٹیکسنگ، جھنگ، سہیوال، اکاڑا، ڈیرہ غازی خان، راجنپور، ملتان، خانے وال، ویہاڑی، بکھر، لئیہ، کوٹدو، مزفرگڑ، بہاول پور، بہاولنگر، رحیم یار خ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس طرح ڈیرہ غازی خان، راجنپور، ویہاڑی، لئیہ، بہاول پور، بہاولنگر اور رحیم یار خانے موسلہ دھار بارش کا امکان ہے موسلہ دھار بارش کے بعض نشیبی علاقے زریاب آنے کا خطرہ ہے جبکہ ڈیرہ غازی خان کے مقامین ورساتی ندی نالو میں تغیانی کا خدشہ ہے کے پی کے بودھ کے روزدیر، سواد، سانشانگلہ، بونیر، اپٹاباد، ہریپور، کوئستان، مالکن، پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، چترال، کرم، لکی مروت اور کرک میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران ڈیرہ اسمائل خان، کوہات، بننو، کوئستان، مانسیرہ اور وزرستان میں موسلہ دھار بارش کا امکان ہے موسلہ دھار بارش کے باس نشیبی علاقے آب آنے کا جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلینڈنگ کا خطرہ موجود ہے بلچستان بودھ کے روز کوئٹہ، مستونگ، پشین، زیارات، کوہلو، زوب، شیرانی، موسیخیل، کلہ سیف اللہ، کلات، خزدار، سبی، ہرنائی، بولان، بارکھان، لورالائی، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی اور کیچ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر موسلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے موسلہ دھار بارش کے باس مقامی اور برساتی ندی نالوں میں تغیانی کا خرچہ زہر کیا جا رہا ہے سوبہ سندھ بودھ کے روز سوبے کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تام، سکھر، جیکب آباد، لڑکانہ، کمبر، شداد کوٹ اور خیر پور میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان زہر کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان اور کشمیر بودھ کے روز کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلہ دھار بارش کا امکان ہے جن دوستی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی محکمہ مسمیاتی رپورٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ